ہلو ویڈیو ویڈیو آج ہم کھیلنے والے کروسیڈر کینگز 3 تو یہ سیریز کا پہلا ویڈیو ہے تو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ پلے ایز ای رولر کھیلیں گے ان پرانی سنچریز میں جا کر تو لوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہم لوگ لینے والے ہیں کیونکہ یہ تریننگ ویڈیو بیگنر ویڈیو ہے تو آپ کو میں بیگنر سے سکھاؤں گا سارا ہی ویڈیو کہ کیسے کھیلنے آپ نے کیونکہ یہ ہے ڈیفیکلل گیم کافی اس میں بہت زاری چیزیں سمجھنے کے لیے اس لیے سیریز کرنے والے ہیں ہم لوگ یوٹیوب کے پر تاکہ آپ کو پوری طور پر سمجھا جائے کہ یہ کھیلتے کیسے ہیں تو ہم لوگ لیں گے سلجوک لے لیتے ہیں میں مسلم تو میں ایک مسلم ہی سٹیٹ لوں گا فاتمیز لے لیتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں سلجوک بہت بڑی ہے تو یہ تھوڑا سا ایشو ہوگا سنبھالنے میں گزنویز لے لیتے ہیں یہ بہتر ہے تو یہ لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفیکلٹی نارمل رکھتے ہیں تو یہ بیگنر ویڈیو ہے پہلی ویڈیو اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بھاری بھاری چیزیں سمجھوں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں منتلی انکم کے اوپر یہ جو پلس سیون پوائنٹ فور لکھا رہا ہے یہ منتلی انکم ہے ہماری مطلب منتلی ہم لوگ یہ منت گزرے گا ٹائم سے جیسے میں آپ سویس بار کو کلک کروں گا تو یہ ٹائم گزر رہا ہے فیکشن ہمارے خلاف کریئٹ ہوگی وہ بعد میں دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے ہماری منتلی انکم آگے سیون پوائنٹ سکس منتلی انکم ہے ہمارے سیون پوائنٹ سکس کوئنز میں اضافہ ہوتا جائے گا ایک جب منت گزر جائے گا منت تیزی میں گزرتا ہے بہت اب یہ ہمارے پاس ون تھرٹی فور کوئنز ہیں نمبر ٹو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سیچویشن ہمارے پاس کیا کیا ہیں جس میں کرنٹ سیچویشن ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آویلیبل ہیں اب یہ ہمارے خلاف ڈینجرس فیکشن بن گئی ہے فیکشن ایک ایسی چیز ہے جو بغاوت ہوتی ہے جیسے ایک اصلی سلطنت ہے آپ نے اس میں بادشاہ بن کر گزارنا ہے تو فیکشن آپ کے خلاف ایک بغاوت کی تحریک ہوتی ہے جس طرح اگر کسی بادشاہ کو اٹھانا ہو تو ایک بغاوت ہوتی ہے اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور پھر اس بادشاہ کو اٹھا دیتے ہیں اب ہم جو رولر بنے ہوئے ہیں سلطان ابراہیم یہ تو ہمارے خلاف ایک فیکشن ہی ہو گئی ہے جس میں یہ تین بندے ہیں اس کے خلاف بھی نبڑتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو باقی چیزیں بتا دوں ڈومین اب ڈومین کیا چیز ہے آپ کے اندر جتنے علاقے ہیں جو آپ رولر ہو آپ کے اندر جتنے علاقے ہیں جتنی آپ کی ڈومین کی یہاں پر دیکھیں کہ جتنا آپ ڈومین ہولڈ کر سکتے ہو جیسے میرے ڈومین کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہیں تو تین سے زیادہ ڈومین میرے ڈومین نہیں رکھ سکتا اور اس نے رکھی ہوئی ہیں ایٹین تو مطلب کہ ہمارا جو ڈومینز ہیں وہ ہمیں دینی پڑھیں گی لوگوں کو کیونکہ تاکہ ہماری کیونکہ وہ ختم ہونے لگ جائے گا ہولڈ کنٹرول ان ڈومین سے ہمیں یہ لوگوں کو دینی پڑھیں گی تو دیتے کیسے ہیں اس کو کلک کر رہیں گے گرانٹ ٹو اس بندے کو جیسے میں دینا چاہوں اس کو دے دیتے ہیں گرانٹ اس بندے کو ہم نے دے دی اپنی ڈومین تو ہمارے پاس رہ گئی سیونٹین اس طرح ہم نے 3 کے راؤنڈ رکھتے ہیں تاکہ ہمارا فیکشن نہ پڑھنے اور ہمارا کنٹرول پورا رہے اس کے بعد میں اگلی طرف چلتے ہیں آپ کو شادی کرنی ہوتی ہے جب ایٹین ایر سے اوپر چلے جاتے ہو تو یہ ایک بیگنر گائیڈ ہے تو نمبر ون اپیسوڈ میں ہم شادی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ کرنی ہے ریلیونس میں کلک کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کون سا زیادہ پاورفل لیڈر اور آپ کے برابر کا لیڈر ہے جس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہو جس کی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہو تو یہ ابھی سیکشن یہ والا نہیں چیڑیں گے یہ نو لائف سٹائل چوزن مطلب آپ نے لائف سٹائل ایک چوز کرنا ہوتا ہے یہ لائف سٹائل آپ یہ جو ڈپلومسی ہے اس میں ڈپلومسی ہوتی ہے آپ کا ڈپلومسی اچھی ہوگی فوکس ابھی جیسے میرے بندی کی انٹریگ اچھی ہے تو انٹریگ کیونکہ اچھی ہے کیونکہ بچپن سے اس بندے کا فوکس اس پر آئے تو ہم انٹریگ لیں گے تو 40% زیادہ ہمیں فائدہ دے گا یہ دیکھیں ہم انٹریگ ہی چوز کرتے ہیں یہ چوز کر لیتے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ہوگا اب جیسے کہ یہ ہے یہ ابھی نہیں سمجھ سکتے یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے یہ آگے ضرورت ہوگا تو پھر سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پر فوج کتنی ہے ہمارے پر 700 فوج ہے اور یہ تو بہت کام ہے بہت کام ہے ہمارے سلطنت کے حساب سے بہت کام ہے تھوڑی سی فوج بنائیں گے اگر آمرڈ بومن ای تنک یہ بہتر رہے گا یہ بہت اچھے ہوتے ہیں کمی پر ہماری اگر قبضہ کرنا ہوتا ہے یہ بہت بہتر ہوگا فیکشن کو ہم کنٹرول کس طرح کریں گے وہ میں اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا تو گائز ہم سیکنڈ چیز پہ آتے ہیں پرسٹیج اس میں پرسٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رینگ کس طرح کا ہے اپنے قبیلے میں اور جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلہ کیسا ہے تو یہاں پر پرسٹیج لیول ہمارا بہت اچھا ہے 3 سے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں پرسٹیج پر منت ہمارا یہ اچھا ہے یہ ہوتا ہے پیٹی یہ پیٹی جو ہوگا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا جو ریلیجین ہے وہ اس کے اوپر آپ کا کتنا ہے آپ کی اتھاریٹی آپ جیسے ہمارے ریلیجین میں مسلم ہوں یہ بندہ مسلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آشریز آشریز مسلم فیت ہے ایک فرقہ ہے مسلم میں تو یہ مسلم ہوں تو اس لیے یہاں پر بھی 0.7 ایک اچھا فگر ہے کیونکہ یہ مائنس میں بھی جا سکتا ہے تو میرے ایک جو لیڈر ہے اس کا یہ اچھا فگر ہے اب ہم بات کریں گے ری ناؤن کی یہ آگے گیم جب آگے بڑھے گی یہ تب سمجھا سکوں گا کیونکہ یہ آپ کا ڈینیسٹی کے اوپر ہوگا ڈینیسٹی کے اوپر آپ کا جتنا رینک ہے یہ اس کے اوپر ویلیو ہے اور یہ پھر آ جائے گی آپ کی فوج اور یہ آپ کا وہ ڈومینز اب ہم نے سب سے پہلے ہمارا ایشو ہے فیکشن سب سے بڑی کریئٹ ہوگی ہے یہ فیکشن کا میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ فیکشن جب تک ٹین منت یہ ایک الٹی میٹم دیا ہوئے کہ ان کی باتیں ہم ٹین منت میں سمجھا لیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈس چاہیے میرے سے تو اگر ٹین منت میں میں ان کی باتیں نہیں مانوں گا تو یہ میرے خلاف ایک وار کا آغاز کر دیں گے تو اس لیے وار سے بجنے کے لیے میں ان کی باتیں مانوں اور نمبر ٹو بات ہے وہ میں آپ کو سیکرٹ ٹپ ہے اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ فیکشن کو کس طرح کنٹرول کرنے کیونکہ آپ اگر ٹروسیڈر کنگز تھری کھیل رہے ہیں اور آپ کو فیکشن کنٹرول کرنا نہیں آتا تو پھر آپ کی گیم فضول ہے کھیلنا فیکشن جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا آج کیلئے اتنا کافی ہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں اگر نہیں سمجھاتی ویڈیو کیونکہ یہ بہت اپورٹنٹ چیزیں میں نے سمجھ جائی ہیں بیگنر گائیڈ ہے اگر آپ بیگنر ہو تو یہ ضرور دیکھو اور آپ کو تاکہ سمجھ آجائے کہ پورا کس طرح کروسیڈر کنگز کو شروع کرتے ہیں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا آپ کی یہ پہلی ویڈیو ہے انشاءاللہ آگے ویڈیوز آئیں گی تو یہ سب چیزیں کلیر کرتا جاؤں گا کہ فیکشن کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یا اپنا یہ پیسوں کو کس طرح بڑھانا ہے جو 7.7 سے پلس ہو رہے ہیں اور یہ پرسٹیج کو کس طرح بڑھانا ہے یہ ایک ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ فین ہیں اس طرح کی گیمز کی میری طرح فین ہیں اس طرح کی سٹریٹیجیکل گیمز کی تو پھر میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی سٹریٹیجیکل گیمز آئیں گی تو ٹھیک ہے پھر آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اوکے ٹا ٹا بائے پائے